موسیقی ہبکو گل صاحب ہمارے مرکزی جنرل سیکٹری آسف سیل کوخر صاحب اور عدیم شاکر صاحب اور چوہری کامران پروے صاحب اور جتنے بھی حاضرین بہن بھائی بزرگ بچے بڑے سب کو میری طرف سے سلام میں آنے والے سارے جتنے بھی ممان اور جتنے بھی پی ٹی اے کے ورکر اور دوست بھائی اتنا انتظار کیا میں سب سے پہلے تو ان کے لیے شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کو ویلکم کہتا ہوں اور اس کے بعد جتنے پی ٹی اے میں شمولیت کی ہے نون کو چھوڑ کر میں سمتا ہوں بیگروں کو چھوڑ کر چوروں کو چھوڑ کر قبضہ مافیوں کو چھوڑ کر ان کے گروپ کو چھوڑ کر پی ٹی اے میں آگے ہیں وہ اپنے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہمارے لیڈر کا مران خان صاحب جو ملک کیا سوچنے والے ہیں جو ملک کو بنانے والے ہیں جو ہمارے ہماری قوم کا سوچ درد رکھتے ہیں ان کی ٹی میں شامل ہوئے ہیں ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں اور اپنے لیڈر جو ہمارے صدر آئین میں ہم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہماری پی ٹی اے ورکر کے ساتھ بہت ظلم ہو چکا ہے ہم پرشان ہو گئے ہیں جتنے بھی پہلے لیڈر آئے انہوں نے پی ٹی اے ورکر کو مارا ہے میں سمتا ہوں ان کا خون کیا ہے ظلم ہوا ہے ہم کے ساتھ اس طرح کی اگر پی ٹی اے ورکر کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی تو میں سمتا ہوں لاہور جو پی ٹی اے سے خالی ہو جائے گا اور چھوڑ چھوڑ کر اپنے کروکر میں بیٹھ جائیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ظلم ہے یہ ہماری قوم پر ظلم ہو رہا ہے اگر کوئی باہر نکلے کی کوشش کرتا ہے اس پہ جھوٹ الزام فراد دوکے کی اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو سچا کرنے کی لیے منڈ میں گھون کر ایو چلے گے منڈ میں گھون کر ادھر کو چلے گے اس طرح کی نہ کوئن کا آگے ہے نہ کوئن کا پیچھے ہے نہ کوئن کا وہ بچہ ادھر ہے نہ کوئی بس ورکروں کے ساتھ زیادتی 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 تو میں سمجھتا ہوں اپنے لیڈروں کو میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے پی ٹی اے ورکر کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا ازالہ کیا جائے یہ بہت ضروری ہمارے لیے یہ ہمارے مرکروں سے زیادتی ہو رہی ہے یہ ظلم ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر اس طرح ظلم ہوتا رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ آگے ہم سروائیو کر سکتے ہیں اپنی قوم کو آگے لے جا سکتے ہیں یہ ظلم ہے تو میں ہمبر ریکویشٹ کروں گا اپنے قائدین سے جو بھی آئندہ بکت میں پی ٹی اے ورکر کو چھنا جائے ان کو میں سمجھتا ہوں دیکھ کر جو اپنے پی ٹی اے ورکر کو ساتھ لے کے چلے یہ نہیں کہ وقتی طور پر جھوٹ بول کر ڈرامہ کر کے وقتی طور پر مافی مانگ کر یا ایک بار دیکھ لیں دو بار دیکھ لیں تیر بار دیکھ لیں ان کی یادت ہے جھوٹ بول کر مافی مانگ لی جاتی ہے پھر وہ ہمڈرامہ شروع ہو جاتا ہے تو میں ریکویشٹ کر رہا ہوں گا یہ پی ٹی اے ورکر سے زیادی ہو رہی ہے یہ اس کیا زالہ کیا جائے جی بہت ساری دالیاں یہ تھے جناب آسف بٹی صاحب آپ کے سامنے شولہ بیانی کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے قائدین سے کچھ بیلے شکوے بھی کر رہے تھے جو ایک کا حق ہے تو اب جناب بلا تقییر میں آج کی ہماری مہنگل کے روحے لوا تو جناب گزارش کروں گا منزی جنرل سیکلی انسان مینورٹی بی پاکستان حتور گل صاحب سے تو وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ سب کی کرپورت آئیے ہمیں جناب حتور گل صاحب خدا مہ یصم سیدے پیارے نام اچھ میرے لوگ تمام دوستانوں پائیانوں پیڑانوں بزرگانوں بچےانوں سب رہے لوگ اسلام سب تو پہلوں تھے بلکہ پھر مینوں مجبوری بڑھ گئی اردو جگال کر نہیں جائے پر کائش صاحب سنتوں نے انہوں نے کجابی جی پر آپ پر سمجھ نہیں لگ دی سب سے پہلے تو میں بعض دابتہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ ہمارا یہاں پہنچ لے کا ٹائم آٹھ بجے کا تھا اور بلکل ایسے ہی تیہ تھا میں بھی فیصلہ باز سے ساڑھے تین بجے لاہور پہنچ گیا تھا جائے پر کائش صاحب بھی پانچ بجے کراچی سے لاہور ایرپورٹ پہنچ گئے تھے اور کوئی ایسی بجا نہیں تھی کہ ہم آٹھ بجے یہاں نہ پہنچ سکتے ہم نے چائے کا آٹھ دیا اور سوچا کہ سات بجے ہم نے جانا ہے سب یا جیکسن کے پروگرام میں وہاں سے گھنٹے میں فارق ہوگے تو آٹھ بجے آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں تو جیسے ہی خبر ملی کہ ہمارے سندھ سے قائد حضب اقراف خلیم آدل شیر صاحب وہ بھی کراچی سے ہیں سندھ سے ہیں جائے پرکاش صاحب سے ان کا بہت قریبی تعلق ہے ان کو ہائی کورٹ میں پیچ کیا گیا ہے بیل کے لیے تو ہم اپنی یہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے قائد ہمارے کولیگ جو سندھ سے پنجاب میں ہمارے پاس مہمار تھے وہ آئے ہیں تو ہمیں ان کو ضرور کورٹ میں جا کے ان کے ساتھ اظہاریں یقی جہتی کرنا چاہئے اور پنجاب کی طرف سندھ سے سوری کرنا چاہئے تو ہم ہائی کورٹ پہنچ گئے چودری اجازتہ بھی وہاں پہنچ گئے باقی قیادت بھی پہنچ گئی وہاں ہمیں گھنٹا زیادہ لگ گیا پھر وہ ستو قتلہ جانا تھا وہاں رج کی وجہ سے بہت لیٹ پہنچے پھر جیسے ہی ہم نے وہاں پروگرم ختم کیا ہم نکلنے لگے تو زہیر آباز پکڑ سا وہاں پہنچ گئے اب وہ ہمارے کیری لیٹ ہیں ان کے احترام میں ہمیں پھر اکرا پڑا تو میں بازابتہ اپنے طرف سے اپنے پریزرنٹ صاحب کی طرف سے پہلے تو آپ سے بازابتہ معافی مانتا اور اس کے بعد آپ کے اس جذبے آپ کی اس محبت اس آپ کی اقیدت عمران خان کے ساتھ اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ پیشلے تین گھنٹے سے ہمیں بیٹھے اب ایک چھوٹا سا پیغام زیادہ بات آپ سے جا پکاش صاحب کریں گے میری طرف سے بس اتنا پیغام ہے مجھے نہیں پتا کہ یہاں ہم سب مسیحی لوگ اکٹھے ہیں یہاں ہمارے ساتھ مجھرم بھائی بھی بیٹھے ہیں جو بھی ہیں ہم سب کے سب پاکستانی ہیں اور آج ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون سی پارٹی کدھر بھڑی ہے کس کا نشان کیا ہے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے کون سی پارٹی بہتر ہے کون سی قیادت بہتر ہے کون سا لیڈر بہتر ہے آپ نے ایمانداری سے گھر جا کے سوڑنا ہے پچھلے پچھتر سال سے یہ ملک چر رہا ہے اور جس چر رہا ہے اور جس سرح ریگ رہا ہے جو لگڑے لگڑے اس کو چرا رہے ہیں آپ نے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے اور جو تین سال آٹھ ماہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان اور ان کی ٹین نے جس طرح اس ملک کو چرایا اس کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے اور معافی چاہتا ہوں اور آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے انتہائی آپ کے بس ٹائم ہے پوری راست سوچیں کل سوچیں پسو سوچیں آپ نے پورے پوری سوچ و بچار کے ساتھ سوچ رہا ہے کہ اب جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے سترہ تاریخ کو وہ ایک ہسٹری ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کہ بیس ہنکوں میں الیکشن ہے اور سب سے زیادہ چار ہنکوں میں الیکشن آپ کے شہر شہر لاہور میں ہے زندہ دلان کے شہر میں ہے اور آپ نے یہ ثبت کرنا ہے پاکستان بنانے میں جس طرح لاہور کا کردار تھا اسی طرح پاکستان کو بچانے میں زندہ دلان لاہور اپنا کردار ادا کرے گی اور جو کچھ دو میری عمر کے بیٹے ہیں یا جو چالیس پنتالیس سال سے بڑے بیٹے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو ہوا لاہور سے چلتی ہے وہ ہوا پورے پنجاب اور پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں ملکہ اکثریت سے جتا دیئے آپ نے خود رات کو تیاری کر کر سونا ہے کہ آپ نے موٹر سائیکل پہ جانا ہے آپ نے کار میں جانا ہے آپ نے پیدل جانا ہے آپ نے خود اپنی فیملی اور جس کو آپ سمجھیں محلے میں اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے یہ آپ نے اپنی ذمہ داری بنانی ہے حب دو گل حب دو گل جائے پرکاش تجلی میں حب دو گل بھائی تکر کر رہا تھا کہ انہی کی پانچ نشیستے ہیں جو منوٹی کی ہیں جن میں تین ہماری خواتین بہنے ہیں اور دو منوٹی کے بھائی ہیں جن میں ایک ہمارے پینی سے بھائی سیمل یو گروب ہیں مجھے بڑی خوشی اور ہم اکثر بیٹھے دوستوں میں جی اور اکثر دوستوں میں بیٹھے جاتے ہیں پورت گل بھگو اور دوسری جو ہمارے ایم بی ہیں جناب سیمل یو گروب ساپ ان کا تعلق سلام ہو جو فیسلا بھائی سے ہے ان کا تعلق پنڈی سے ہے ان کا نام سیمل یہ بھائی بلو بھائی 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 اور خداون کے فضل سے ان کے بھائی جب دوبارہ بھی وزیدعالہ کا الیکشن ہوگا اور خداون کے فضل سے انہی کے ووڈ سے ہم جیتے گے اور دوبارہ پنجاب میں ہماری گورنمنٹ آئے گی اور دوبارہ ہمارے سیف کارٹ بھی چل سکیں گے اور جو خرصی سوال کے روکے ہی ہیں وہ بھی دوبارہ ملے گی تو خداون نے تعلق سن سے ہے تو پنجاب میں جسے عزت دیتے ہیں اسے گلہ پینایتے ہیں گلہ چکے ہمارے پنجاب میں عزت اور عمر کی بات ہے یعنی کہ خاندان کی خاندان کی عزت تو ہم سب ایک خاندان ہی ہیں اور ہم آپ کو عزت دے رہے ہیں اسی لئے گلہ پینایا تو گلہ تکی ابھی آپ سے اپنی باتش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا سبر انساء منورٹی بن جناب جائے پرکار صاحب کی پرکور تاریوں میں کنتائی گوترم مرکہ جنرل سیکٹری اور اندور برکر نے سبھائی سے ملی اب کون بل سائل اور میرے اس محفر کے بزمان آسف بھٹی صاحب اور میرے ساتھ آئے میں کاملان جوہدری صاحب آسف شویر پرکر صاحب ناجی چاکر پرکر صاحب کارون صاحب اور یہاں پڑان میں مسیح بلدری کی بھائیو اسف مالک نمست میں سب سے پہلے آپ دوستوں کا بھائیو کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے دیر تک انزار بھی کیا اور ہمارا ایک شانہ ایک عالی شام کی استقبال بھی کیا اچھا وی اپ بھی کیا بھائیو انہیں جذبہ ہے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کا پارٹی کے ساتھ سنسیٹی کے ساتھ امہ داری کے ساتھ پارٹی کے ساتھ ورکر کی طرح کھڑے رہتے ہیں آج پھر پارٹی ایک مشکل وقت میں آگے کھڑی کی ہے امیان خان صاحب کی تین سال آٹھ میں اس ملک پہ حکومت رہی اور بیرونی شادش کے تحت یہاں چوروں نے لکروں نے اس حکومت کو نقصد کیا صرف اس بہانے کہ ملک بیرونی شادش کے تحت ان گتھاروں کی طرح انہوں نے جس طرح اس ملک سے بیرل کیا اور امیان خان کے حق کیا اور آج اس ملک پہ چوروں کی حکومت ہے ڈاکو کی حکومت ہے لکیروں کی حکومت ہے اس معافیہ کی حکومت ہے اس ملک کو تباہ کرنے والوں کی حکومت کی جن کو اگران خان نے ایم پی بنایا جن کو وزیر بنایا انہوں نے آج اگر پنجاب کی حکومت اگر ہماری نہیں اس میں سب سے بڑا گندار ہمارے لوٹوں کا ہے لیکن سترہ جلائے کو آج دیس حلقوں سے دوبارہ الیکشن ہوگی ان پانچ گھوٹے گئے ہیں ان پانچ میں آج بانچ واپس ہمیں اچھے ہمار پارٹی کے ورکر پارٹی کی ساتھ کھڑے ہونے میں جس میں آپ بلٹی ہمارا اور یاکی سانی جو ہمارا بلٹی کے ورکر ہے دونوں اپی بنے ہیں میں آپ دونوں کو پاکستان دنک کی انصاف کی اقلی کی طرف سے مبار بات پیش کرتا ہوں لیکن ہماری منزل یہ اپی بننا نہیں ہماری منزل یہ بننا نہیں ہماری منزل پاکستان ہے ہماری منزل یہ ہے کہ ہم پاکستان کوئی خوددار قوم اور ملک بنائیں ہمیں خوددار قوم بنائیں ہم کب تک ہماری حکومت اس طرح گلتی رہیں گی بیرمک سازش کرتا ہے آج ہمیں موکر مدہ صبح شاہم کلاو ہائی پوٹ جانے میں مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اس ہمسہ گمڑی حکومت کے اوپر میں دھوپنے کا مقام عدالت عام آدموں کی لیے کھلی ہوتی ہے لیکن وہاں پولیس نے روکا عدال جانے سے اور ہم سے پوچھا کہ آپ کونسی پارٹی کے ایمی میں ہیں یہ کوئی بات ہے پارٹی یہ ہمارا غلق ہے اور عدالتیں ہو یا ہماری پولیس تھانے ہو کچھے لی ہو ہمارا فض بنتا ہے ہم اپنے پارٹی لیگوں کے پاس جانے کا ہم کی لیکن کون نے ان کا مسئلہ سنا کون نے باعزت کی طریقے سے اس کو زمانت دی آج حالی مہدر شیخ اس پنجاب اور اسے سندھ حکومت سے آزاد ہو کے آزاد کے کل حسن چلا جائے گا میں کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ بنیاد حکومت ہے میں سمجھتا ہوں اس پرٹ میں کاروباری کی حکومت آگئی ہے مافیہ کی حکومت آگئی ہے ان سے چھوکے راست کرنے کے لیے اس باکسان کو خوددار من بنانے کے لیے آپ کو سب کو مل کے امنان خان کا سا دینا پڑے گا امنان خان واہ تھی رہے جو گیٹر رہے جو بھاد رہے اور چٹان کی طرح کھڑا ہو آئے اس پیلے حکومت میں گئی ہے اس نئے عوام نے حکومت کا ساتھی دیا آج عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے وجہ یہ عمران خان امان دار ہے خود دار ہے اس نے اس سارے تیر سال حکومت میں آج حکومت کے پاس کیس نہیں کہ آج وہ کبھی توش خان کا کیس کھل لیں کبھی کوئی ادھر حکومت نہیں کی ہے اس نے اپنے ایم پی ایز ہو یا ایم ایز ہو انہوں نے کبھی اس قومی خزانے میں نظر یہ کی تھی لیکن آج یہ حمزہ گونی حکومت ہوئی یا شہباز جو کی حکومت ہوئی یا حصر گونڈے کی حکومت ہو میں سمجھتا ہوں یہ لگی حکومت نہیں چلنے اور مسیح براظری بڑی امران گھان کا ساتھ کھڑے ہونے کے لئے بھی تیار ہے آپ لوگ جتنے لوگ یہاں پہ ہیں آپ کے چار ورکے میں اپنے رشتے دیرہ بھی ہوگی اپنی دوست بھی ہوگی آپ کا اتنا بیٹنا بھی ارکو میں ہوگا آپ کا کھانا پینا بھی کرنا ہے اس حمزہ بکری حکومت گرامے میں اگر یہ سترہ تاریخ کو حمزہ کی حکومت گلتی ہے تو شہباز شریف کی حکومت گلتی ہے تو سمجھ امریکہ کی حکومت گلتی ہے امریکہ کی حکومت گلتی ہے امران خان کو آنا ہے امران خان کو ہم نے بنا ہے لیکن اس کے لئے سترہ جلائے بڑا سترہ جلائے کیوں آپ نے گھر سے نکل نا ہے آپ نے کوئی انشتیشن جانا ہے آپ نے اپنے ووٹ پیرا دینا ہے صرف ووٹ دینا نہیں ہے جو ووٹ دیا اس پیرا بھی دینا پڑے گا اور آپ جب تک آپ کو اپنی امیدوار آپ جیتا نہیں ہے آپ نے پولنگ ہی نہیں چھوڑنی ہے میرا بیسے بھی گلہ بیٹھ رہا ہے میں آپ بسید وقت نہیں لینا چاہتا آپ نے بڑی دیر تک انظار کیا ہے ایک مرتبعہ پھر میں آپ کا احصوب بٹی خاص طور میں آپ کا اور جن جو جو لٹی چھوڑ پاکستان تین کی انصاف نہیں سب کو پاروا دینا چاہتا ہوں ان کو کہتا ہوں آپ جس نئے کافلے میں چلنا شروع کیا ہے کل سے آپ نکلیں اس حکومت میں گرنا گران میں اپنا قردار ادا کریں